بارش سے پرشاسن کے دعووں کی پول بھلے ہی کھل رہی ہو لیکن سرکار لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے بھی لے رہی ہے سیہ منوہرلال نے بلپ گڑ کے اور دیوگک شیطر میں ٹوٹی سڑکوں اور پانی کی نکاسی کی سمسیاں کو لے کر ایک سو سات کروڑ سات لاکھ کی سوگات دی ہے سیکٹر چوبیس اور پچیس کے لیے سوگات دی گئی کیبنیٹ منتری مولچن شرما نے اس بات کی جانکاری انڈیا نیوز ہرانا سے خاص بات چیت کرتے ہوئے دی ہے مکہ منتری منوہرلال کھٹر کی طرف سے فرید آباد کو ایک بڑی سوگات دی گئی ہے اور سو کروڑ سے زیادہ کی رقم فرید آباد کے لیے ایلوٹ کی ہے اور یہاں کیبنیٹ منتری مولچن شرما نے باقاعدہ پریس کونفرنس کا جانکاری دی کیا آخری ہے جو ایک سو سات کروڑ کی رقم بتائی جارہی ہے کہاں لگے گی کس لیے دی گئی ہے ہمارے ساتھ کیبنیٹ منتری مولچن شرما خود ہیں سر پریس کونفرنس کی ہے بڑی رقم ایلوٹ ہوئی ہے فرید آباد کے لیے کہاں لگانی ہے یہ کیا ہے پردیش کے مکہمتی منوہرلال جی نے دوہزار اٹھارے میں یہ جو ادھوگ جگت کے لیے یہ راسی ایلوٹ کی تھی اور جو ادھوگ پتی بار بار جو راستے کی بات ہے پانی کی بات ہے سیور کی بات ہے وہ پانی کی نکاسی کی بات ہے اور یہ چوبیس پچیس میں لگنا تھا انیٹی چھتر میں لگنا تھا سیکٹر چار میں چار میں جہاں ادھوگی شکریتر وہاں لگنا تھا ڈیل اپ میں لگنا تھا اور سارے جو اپنا جو ادھوگی کے چھتر ہے اس کے لیے پیسہ مکھے پر یہ جو کچھ بیوادوں کے کارنیک کو کوٹ میں چلا گیتا ہے کیس اور بہت لمبے سمیں ہائی کوٹ میں کیس چلتا رہا ہے اور بہت لمبے سمیں کے بعد یہ بھی اس کوٹ کو ہائی کوٹ میں ڈسپس ہوا ہے اور آنے والے جلدی ہی مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں مکھے منتری اس کا ادھوگھاٹن کریں گے اور میں آپ کے چین کے مادم سے مکھے منتری کا کینڈی منتری کسنپار گوجر جی کا میں دھنواد کرتا ہوں کی ادھوگ سب سے بڑا جانا فیداد اگر فیداد کا ادھوگ پتی پریشان رہے گا یا کی پاپولیشن جو نگم کی پاپولیشن جو بائیس لاکھ کے آس پاس جو پاپولیشن ہے وہ دھوگوں پر ڈپینڈ ہے اگر دھوگ ہم سے دور چلے جائیں گے تو فیداد جیسی نگری کے لوگوں کے لیے اپنے پریوار کا جو کام کا جو پریوار چلانا مسکل ہو جائے گا کیا مان کے چلیں جو دھوگ پتیوں کی ایک بڑی مانگ تھی پچھلے لمبے وقت سے وہ پوری ہونے والی ہے ڈھوگ پتیوں کی ڈمانڈ تھی بار بار کہتے تھے ہمارا یہ پیسہ ہوا تو آج تک ہوا نہیں تو یہ جو جلدی آنے والے سمیں جو دھوگ پتیوں کی مانگتی اور سر سے بڑی خوش یہ کہ بلگوڑ ویدھان سباکہ 90% بلگوڑ ویدھان سباکہ پارٹ ہے ویدھان سباکہ جہاں سب سے ادھوگک چھتر کہلاتا ہے اور پرانا دوگک چھتر ہے پرانا دوگک چھتر ہے اور جہاں سے سارا ادھوگ جگہ چلتا ہے اس کے بعد تو آئی ایمٹی دوسرے چھتر ہو گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا ادھوگ پتیوں کو سب سے بڑی رات ملے گی اپنے ادھوگ کو اپنے کو کام چلے گا اس طرح سے ادھوگ پتی تمام جو ادھوگ سنگتھن ہیں وہ ایک کنفیڈیشن بنا کر کونفرنس کرنے والے تھے وہ حالہ کی کونفرنس نہیں کی ایسی مانگ کو لے کر تو اب انہیں جربت نہیں ہے نہیں وہ دیوگ پتی نے تو بار بار اپنی بات کو کہہ دیوگ پتی کو پوری جان کر رہی تھی یہ کو یہ یہ کیس تھا ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں تھا اور ہائی کوٹ میں دو ٹھیکے داروں کو بیچ میں تھا پر مکھے منتی نے اسے میٹنگ بلائی اور کینڈی منتی کس پار گوجر بھی اس میٹنگ میں رہے دونوں کی میٹنگ بنانے پار ان کے جو ٹھیکے دار تھے اس کا فیصلہ کرانے کے بعد اب اس کام کی شروعات ہوگی ایک راجنے تک سوال ہے بیدان صاحبہ ستر چل رہا ہے چونکہ چونکہ کانگریس کی طرف سے جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا اس کو لے کر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے حدہ صاحب کی طرف سے کہ لوک ٹنٹر کا ہنن یہ سرکار کر رہی ہے کیا کہیں گے ہمارے آدم نہیں ہے پورو میں مکھے منتی نے بہت چھوڑی بھوپنزمرا اور پرانے راجتے کے دور سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے کسی کا ہنہ نہیں کرنا نہ کسان کا نہ مزدور کا نہ بیپاری کا نہ کرمچاری کا یہ سب کو سب کا ساتھ سب کا مکاس اور ہریان ہے ایک ہریان میں ایک کے نعرے کو لے کے آگے چلے ہیں چودی بھوپنزمرا جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر پردیش کے مکھے منتی میں بھروسہ رکھنے اور سب سے کسانوں کی ہی تیسی بھارتی جنتہ پارٹی کیسانوں کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن ویدھان سوا میں چرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں غاروب لگا رہے ہیں ایسا کانگریسی نہیں اس کی چرچہ کئی بر ہوئی ہے پچھلے شیشن میں ہوئی ہے پچھلے لوگ سوا میں ہوئی ہے ویدھان سوا میں ہوئی ہے چرچہیں بار بار ہوئی ہیں اور جو کہیں گے جب کہ میرے جو مطر ہیں چرچہ کریں کون منا کرتا ہے جو ویدھان سوا ہے یا لوگ سوا ہے چرچہ کے لیے تو ہے ویپکس چرچہ کرے نا ویپکس چرچہ کرے گا تو سرکار جواب رہے گی جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں کیبنیٹ منتری مہلچن سرما جنہوں نے ساپ پریس کونس نے کیا ہے کہ ایک سو ساتھ کروڑ روپے جو بللوگڑ ویدھان سوا میں جاتا تر یہ پیسہ لگنا ہے اور ایک ادیوگ پتیوں کی بڑی مانگ جلد ہی پوری ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جس طرح سے ویپکس آروپ لگا رہا ہے سرکار پر تو ساپتہوں سے کیبنیٹ منتری مہلچن سرما کا کہنا ہے کہ ان کے جو آروپ ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے فریدہ بات سے دیبندر کاؤسک